بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیصلہ کن پانچ دن کا آغاز ہو چکا ہے یہ پانچ دن بہت اہم ہیں بڑے بڑے فیصلے ان پانچ دن میں ہو جانے ہیں پاکستان کس طرف جائے گا کیا رخ ہوگا یہ پانچ دن سب کچھ واضح کر دیں گے الیکشن کے حوالے سے بھی اور تحریک انصاف کی فتح یا شکست ان پانچ دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جانا ہے ایک طرف آپ دیکھئے کہ لہور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی اب پشاور ہائی کورٹ میں بھی جو ریمارک سامنے آرہے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑے سخت ہیں کہ الیکشن کمیشن شیڈول کے ساتھ سامنے آئے اور صدر جب شیڈول دے چکے ہیں تو الیکشن کمیشن اس کے خلاف کس طرح سے جا سکتا ہے کیونکہ گورنر بھی انکاری ہیں الیکشن کی تاریخ دینے سے اب اس حوالے سے آپ دیکھئے کہ حکومت پوری طرح سے بلکل صاف سامنے آگئی ہے کہ انہوں نے کسی صورت الیکشن نہیں ہونے دینے الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے گورنر تو انہی کے آت میں کھید رہے ہیں لیکن ایک بہت بڑا کانسٹویشنل کرائیسز ایک آئینی بہران پیدا ہو جائے گا اگر اگلے پانچ دن کے اندر اندر الیکشن کے حوالے سے کوئی واضح اعلان نہیں ہوتا یا آپ ہی کہہ لیجئے ایک ہفتے کے اندر کیونکہ اس کے بعد وقت بہت کم رہ جائے گا تقریباً پچپن دن چاہیے الیکشن کی تیاری کے لیے لہٰذا آپ وہ دن جب گزر جائیں گے نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ہفتہ اگر گزر جاتا ہے مزید تو پھر یہ پچپن دن سے کم رہ جائیں گے اور پھر الیکشن کمیشن کے پاس مزید بہانہ ہوگا کہ اتنے کم دنوں میں ہم صاف شفاف الیکشن کروا ہی نہیں سکتے اور یہی ٹیکٹک ہے کہ کسی طرح سے اس کو مزید آگے لے جائے جائے ڈلینگ ٹیکٹکس ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ لہور ہائی کورٹ میں بھی گورنر کی طرف سے حکومت کی طرف سے درخواستیں چلی گئیں ہوئی ہیں کہ جی لہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا دے دیا کہ فوری طور پر امیجیٹلی الیکشن کی تاریخ دی جائے الیکشن کمیشن مشاورت کرے گورنر اس کے بعد فوری طور پر الیکشن کی تاریخ دے لیکن بھانے پنایا جا رہے ہیں گورنر کہنے جی میں نے سمبلی تحلیل نہیں کی اس لئے میں تاریخ نہیں دوں گا الیکشن کمیشن کہتا ہے جی تاریخ دینے کا اختیار ہمارا نہیں ہے گملہ تاریخ نہیں دے رہے تو یہ جو انہوں نے ایک عجیب کھیل شروع کیا ہوا ہے یہ ایک دھوکے بازی شروع کی ہوئی ہے یہ پاکستان میں بہت بڑے آئینی بہران کو جنب دے سکتی ہے اگر اگلے پانچ سے سات دن میں فیصلے نہیں ہو جاتے اس لئے ایک آئینی بہران میں بار بار ذکر کر رہا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان بہت خوفناک صورتحال میں چلا جائے گا کیونکہ پھر ہمیشہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی حکومت ہوگی وہ پھر پانچ سال نہیں وہ پھر اپنی مرضی تک حکومت چلائے گی جس طرح موجودہ حکومت کا پلان یہ تھا جس کو امران خان صاحب نے اپنی سٹرٹیجی سے فیل کر دیا موجودہ حکومت کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے امران خان صاحب کی گرفتاری کرنی تھی ان کو ناہل کرنا تھا اور پھر جنرل ایکشنز کا جب وقت آنا تھا یعنی صبحوں میں اور جو یہ اکتوبر اکتوبر بار بار کہہ رہے ہیں تو تب انہوں نے ایک سال اور آگے ایکشنز لے جانے تھے اور انہوں نے امرجنسی کا کہہ کر ایک سال اور آگے ایکشنز لے جانے تھے ان کا خیال تھا یہ آئیم ایف سے معاملات تاہ ہو جائیں دیکھر معاملات تاہ ہو جائیں کیسیز ہمارے کچھ رہتے ہیں وہ ختم ہو جائیں لیکن آپ دیکھئے کہ اسی پریشر میں جب امران خان صاحب نے یہ کیا کہ اسمبلیاں ہی خیبر پختوں اور پنجاب کی تحلی کر دی تو ان کا یہ پلان فیل ہو گیا اور اب نوے دن کے اندر ہر صورت الیکشن کروانے ہیں آئین کے تحت یہ کوئی بہانہ بنا کر آگے نہیں نہیں جا سکتے کہ قومی اسمبلی میں یہ ہے وہ ہے کوئی امرجنسی لگ گئی نہیں صبح میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا اس لئے آپ دیکھئے کہ ان کو اب اتنا دباؤ ڈالنا پڑا ہر طرف سے نیپ کے کیسز کو تیز کرنا پڑا جس کا اتنا یہ پریشر ڈال رہے تھے کہ نیپ کے چیرمن نہیں استیفہ دے دیا اور ان کے استیفے کے ساتھ ہی خبری آگئی کہ جی امران خان کو بلاوا آگیا ہے نیپ کی طرف سے وہ ایک کلک کہانی ہے کہ بلکل ایک جالی اور وہ دو نمبر سارا کیس بند رہا ہے وہ الٹائے ان کے گرے پڑے گا لیکن اب بیسپریٹ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح امران خان کو انہوں نے پکڑنا ہے اب اس لئے آپ دیکھیں کہ امران خان صاحب کی طرف سے بھی چیزوں میں تیزی آ رہی ہے جل برو تحریک کا آغاز کر دیا گیا بھرپور طریقے سے آغاز ہوا جو لوگ مزاق اڑا رہے تھے لوگ نہیں آئیں گے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے کہ حکومت پریشان ہو گئی کہ کیسے ان کو گرفتار کریں پھر انہوں نے یہ سٹرٹیجی اپنائی کہ صرف جو لیڈیشپ ہے اس کو گرفتار کیا جائے مسکراتے ہیں انہوں نے خود گرفتاری دے دی اسد عمر شام احمد قریشی حالانکہ شام احمد قریشی کہنے ہے کہ عمران خان نے مجھے منع کیا کہ آپ جہے نہ دیں مجھے آپ کی ضرورت ہے کیونکہ سینرل ڈیشپ میں میرے بعد آپ آتے ہیں تو لہٰذا آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن شام احمد قریشی نے کہا نہیں سب سے آگے میں ہوں گا اسد عمر شام احمد قریشی آزم سواتی حماد ازر دیگر جو قائدین ہیں ان سب نے گرفتاری دے دی ہے اچھا پھر عجیب مناظر تھے کہ جو وین تھی پریزن وین اس پر آگے چھت پر اردگرد لوگ ہی لوگ تھے پولیس کم تھی اور لوگ زیادہ تھے کارکنان زیادہ تھے وہ بھی جیل جا رہے ہیں اور وہ بھی گرفتاری دے رہے ہیں تو اب یہ حکومت تو پریشان ہوگی ہے کتنے لوگوں کیسے ہم گرفتار کر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آگئے تو اب آپ دیکھیں کہ خود خاجہ سعاد رفیق صاحب چیخ اٹھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ تو بڑا غلط ہوا ہے ہمیں تو نہیں گرفتاری دینی چاہیے تھی بڑا غلط یہ ایک روایت بن جائے گی اس طرح سے کارکنوں کو عام لوگوں کو گرفتار کرنا لیکن یہی چکر ہے کہ جی وہ کہتے ہیں سبلڈیشپ گرفتار کر لیں اور پھر رانسنہ انہوں نے ایک پلان بنا ہویا ٹورچر کا جو وہ کہہ چکے ہیں کہ جی ان کو میں دیکھنا کیا کروں گا کسی اور جگہ لے جائیں گے لہور سے دور یا پنجاب سے ہی ان کی اوشش ہوگی شاید کسی اور جیل میں لے جائیں تو یہ سب ایک ان کا خیال ہے کہ ٹورچر سے ان لوگوں کو میں گھٹنے ٹیک ٹپ پر مجبور کر دوں گا لیکن مشکل نظر آ رہا ہے تو جناب جیل بھرو تحریک کا کامیاب آغاز آپ دیکھیں پشاور ہائی کورٹ میں دیکھیں شلول ننگوالیا گیا ہے نیب کو تیز کیا جا رہا ہے ججز کے خلاف آپ دیکھیں کہ مہم نونلی کی طرف سے مزید تیز کر دی گئی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے عدلیہ کو دباؤ میں لائے جائے تاکہ یہ الیکشن کی ڈیٹ نہ دیں الیکشن کے حوالے سے ہماری مانیں اس لئے آپ کہا جا رہا ہے جی مزار اکمین نقوی صاحب ہوں یا جسٹس اجاز الحسن ہوں یہ ہمارے کیس ہی نہیں سن سکتے اور اپنے مافیا کے جڑے ہوئے لوگوں کو بلا کر جو پیسے کے بلبوتے پر آگے پہنچ چکے ہیں ان کو بلا کر اب یہ کام ان کو سونپا جا رہا ہے کہ وہ جا کر مزید عدلیہ پر حملہ آور ہو تو ہر چیز میں آپ دیکھ رہے ہیں تیزی آ رہی ہے اس لئے کہ اب یہ فیصلہ کن دن شروع ہو چکے ہیں شیخ رشید صاحب نے جین ان پر بات کرتے ہوئے عارف مید بھٹی صاحب کو یہ بات بتائی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تئیس چوبیس پچیس بس یہ زیادہ سے زیادہ یہ دن ہے جن میں بڑے فیصلے ہو جائیں گے پھر خود ایک اور انٹریو میں شیخ رشید صاحب نے کہا جی پنڈی بوائے کا سوال ہوا کہ جی آپ کو پنڈی بوائے کہا جاتا ہے انہوں نے کہا جی جیل میں بھی پنڈی بوائے پنڈی بوائے زندہ بات کے نارے لگ رہے تھے میں تو خود حران تھا لیکن اب پنڈی والوں کے ساتھ میرے معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں انہوں نے مانا اور انہوں نے کہا کہ جی اب تو بس میں نے اسلام علیکم کہا دیا یعنی اب ان سے نرازگی ہو گئی ہے تو میں دل سے اتر گئے ہیں یہ انہوں نے کہا دیا اب شیخ رشید صاحب ہمیشہ اس بات پر فخر کرتے تھے پنڈی سے تعلق پر پنڈی والوں سے تعلق پر اور بڑا والہانہ ان کا انداز ہوتا تھا کہ جو مرضی ہو جائے جی ان سے تعلق نہیں میں خراب کر سکتا کچھ بھی ہو جائے آج انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اب کہانی ختم ہے اب سرویز آپ دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی پاپلیلٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے ان سب کے باوجود آج بھی آپ دیکھیں کہ ٹیلیویجن چینلز کو جو نہیں چاہتے تھے ان کو بھی دکھانا پڑا رہا تھا کہ جیل بھرو تحریک میں کتنے لوگ آ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ان کو ارورٹ کرنا پڑا رہا تھا کوشش تو تھی کہ میڈیا میں نہ دکھایا جائے بلکل اس طرح سے کہ جس طرح عمران خان صاحب کی جب عدالت میں پیشی تھی بہت کوشش تھی کہ اتنے ہم اربو روپے کے آپ کو اشتیار دیتے ہیں تو یہ کام نہ کریں لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کاروباری بند ہو جائے گا بیٹھ جائے گا اور اب حکومت کے حامی بھی یہ چینلز بھی بات کر رہے ہیں کہ پاپلیلٹی اتنی ہے آپ لوگ ان کو دیکھنا نہیں چاہتا آپ خود پی ٹی وی پر دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر دیکھ لیں کوئی بھی آپ کی طرف سے آتا ہے وزراء آتے ہیں چاہے وہ اتات آرہاں ہو چاہے مریمان اگزیب صاحبہ ہو یا جو بھی ہو ان کو لوگ دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے کیونکہ حال یہ ہے کہ لوگوں کب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بجلی کے بل کس طرح دیں گے آئی ایم ایف نے کہا ہے جی تین روپے آپ سرچارج بھی لگا دیں یعنی بجلی کے بل ویسی بڑھا رہے ہیں اور مزید بڑھائیں اور اب یہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف کی ہم نے ساری باتیں مان لی ہیں اور جناب جلدی سے ہم سارے معاملات کو طے کر رہے ہیں تو وہاں بھی بڑی تیزی ہے تو یہ جو اگلے چار پائی دن میں ان میں ہم بہت زیادہ تیزی دیکھ رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ الیکشن تو اب ہر صورت کروانے پڑیں گے شاید وہ چند دن آگے ہو جائیں یا شیخ رشید صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں یہ دو تین دن بڑے عام ہیں اگلے اور ان میں بڑے فیصلے ہوں گے عمران خان صاحب نے جو جل بھرو تحریک کا آغاز کیا ہے اس میں انہوں نے اس کے مقاصد دو بتائے ہیں اور بڑے واضح طور پر انہوں نے اس پر بات کی ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی جل بھرو تحریک ایک جہاد ہے جو ملک کو برباد کرنے والوں کے خلاف ہے آج ہم دو سب سے بڑی وجہ ہیں جن پر حقیقی ازادی کے لیے جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں پہلا یہ تحریک پر امن ہے اور ہمارے آئین پر حملے اور بنیادی حقوق نہ ملنے کے خلاف پر بلا اشتیال احتجاج ہے دوسرا ہم شرمناک طور پر ایف آئی آر ہم شرمناک طور پر ایف آئی آر نئے کیسز اور حراستی تشدد کا سامنا کر رہے ہیں ہمارے صافیوں اور سوشل ملیہ کے لوگوں پر حملے کیے جا رہے ہیں ہماری تحریک منی لانڈرز ملک کی دولر لوٹنے اور خود کو این ار او دے کر ملکی بحشت برباد کرنے والوں کے خلاف ہے خاص طور پر غریب اور ملڈ کلاس طبقہ مہنگائی بلوزگاری طرح دب گیا ہے تمام پاکستانی سے اپیل ہے کہ وہ اپنی حقیقی ازادی کے لیے ہماری جیل بھرو تحریک میں شامل ہوں یہ تحریک ملک کو آزاد اور خوشحال پاکستان بنائے گی پاکستان تب خوشحال ہوگا جب ریاست آپ کے بنیادی حقوق کی فازت کرے گی جیل بھرو تحریک چہاد کا نام ہے ایک آزادی کا نام ہے جتنے زیادہ لوگ اس تحریک میں شرکت کریں گے اتنی جلدی ہم اپنے مقصد پر پہنچیں گے تو جناب اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیل بھرو تحریک کامیابی سے اپنے آغاز سے اب آگے بڑھ چکی ہے اور حکومت اب پریشان ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو ایک نوکہ پاکستان کی تاریخ میں کام کر کے دکھایا ہے اور وہ بھی کامیابی سے حاصل کر لیا ہے اب اس کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے حکومت کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ اداروں پر دباؤ ڈالا جائے صرف ایک ادارہ رہ گیا ہے باقی سارے مینجر ہیں وہ ہے سپریم کورٹ اعلیٰ دلیہ وہاں پر اب حملے انہوں نے تیز کر دیا اور اپنے تمام جو ان کے کارندے تھے جو جن کو بغل بچے کہا جاتا ہے جو انویسمنٹ ان کی ہے مافیا اسی طرح سے کام کرتا ہے ان کو ایکٹیو کر دیا ہے عمران خان صاحب عوامی سطح پر ایکٹیو ہیں اپنے کارکھنوں کو رہنماؤں کو اور عوام کو ایکٹیو کر رہے ہیں ان سے اپیل کر رہے ہیں تو یہ سٹریٹیجی میں دونوں کی بڑا واضح فرق ہے ابھی تک عمران خان صاحب پچھلے دس مہینے اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کی جیت ہو رہی ہے حکومت جب ان سے چھینی گئی اس کے بعد سے کیونکہ وہ مسلسل عوامی جلسوں کی سیاست دیگر معاملات میں نظر آ رہے ہیں تو جناب آپ یہ فیصلہ گل پانچ دن ہیں دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس میں فتح ملتی ہے یا شکست ہوتی ہے کیونکہ ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو بہت دفعہ یہ ہوا کہ عمران خان کو بظاہر شکست کا سامنا ہوا لیکن اصل میں ان کو پھر اس میں فتح ملی تو پچھلے دس مہینے میں تو ہر اہم مور پر یا ہر آپ اس کو میچ کہہ لیں یا امتحان کہہ لیں اس میں عمران خان کو فتح ملی ہے تمام سازشوں کے باوجود اب یہ دیکھنا ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا اگلے پانچ دن یا سات دن آپ ان کو کہہ لیں کیونکہ ہائی کورٹ نے بھی اٹھائیس تاریخ دے دی ہے پشاور ہائی کورٹ نے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دنوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں جس طرح میں نے بتایا عمران خان کے گھرد گھیرہ تنگ کرنا سپریم کورٹ کے اوپر حملے آور ہونا اور دوسری طرح عمران خان صاحب کا جل بھرو تحریکہ اعلان روز لوگ جو ہیں گرفتاری دے رہے ہوں گے تو یہ سب اب فیصلہ کن دن ہیں دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کس کے حق میں جاتا ہے اللہ حافظ